بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ سفرنامہ ترکی کو میں آڈیو فارمیٹ میں ارز کر رہوں لیکن دیفنیٹلی یہ لیکچر کی شکل میں ہی ہوگا کیونکہ اس کے لئے ہمیں وہ لفظ با لفظ اس کو یاد یا بولنے کی کیا ضرورت ہے اس کے لئے تو یہ سفرنامہ ترکی جو ہے یہ میرا سفر ہے کہ جو ایک بار جانا پڑا تھا 2009 سپٹیمبر میں جب جانا ہوا تو پھر معاملہ ہے تو اب یہ دیکھئے کہ اس کے ہاں اس بک کے فہرز سفر کا منصوبہ بندیق اس کی پوری پلاننگ کی اور پھر روانگی ہوئی ترکی کی طرف اور ترکی کا پتار بھی میں نے عرض کیا پھر استمبول میں ہم جا کے انٹر ہوئے اس کے بعد پھر پہلی رات بولو یہ ایک شہر ترکی کا وہاں سیٹل ہوئے پھر وہاں مجھے وہ ہسٹری کا ذوق ہے تو مصطفیٰ کمال اور کمال ازم کا ایک پورا فلسفہ جو ترکی میں ابھی تک جاری ہے تو اس کو تفصیل میں نے عرض کی اس کی پورے بیک گراؤنڈ کی پھر اس کے بعد اگلے شہر سامسن ترابزن اور یوزن گولو جو کے انتہائی خوبصورت ترین جھیل ہے وہاں پہ ہم گئے وہاں سے آرٹون اور ٹورٹن آبشار اس کو دیکھنے گئے پھر اس کے بعد عرض روم جو اگلا شہر ہے پھر ڈوگو با یزید اور جہاں پہ کوہ ارارات وہ پہاڑ این ڈوگو با یزید شہر کے قریب ہے بالکل یہ کہ جس کے بارے میں یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ اس کے ہاں حضرت نور اسلام کے جہاز کے فوسل اس ارارات پہاڑ کے ٹاپ پہ یہ موجود ابھی تھا اس کے بعد ہم پھر واپس آئے اور انکرہ جو کہ در الحکومت ہے ترکی کا وہاں پہنچے پھر اس کے بعد کونیا اور تصوف کی عالم گیر تحریک کا ذکر کیا ہے کونیا میں جا نہیں سکا لیکن اس کا میں نے پوری اس کی ہسٹری ضرور عرض کی پھر ہم برسہ اگلے شہر میں گئے اور مرمرا ریجن کا پورا علاقہ دیکھا جو کہ خوبصورت تھا اس کے بعد کسطن تنیا میں جا پہنچے اب یہ آپ نے پرانی اردو کی بکش میں آپ نے پڑا ہوگا تو یہ اصل میں اسطنبول اب اسطنبول واپسی پہ ہم نے دیکھا اور پھر ہم آئے تو یہ اس میں میں اب ارز کرتا ہوں پوری پلاننگ آپ کے لئے شہر دلچسپ وہ معاملہ تو سن لی جائے گا کہ ترکی کا عالم اسلام میں ایک خاص مقام حاصل ہے کیونکہ مسلم تاریخ میں چھ سو سال تک اہل ترکی عالم اسلام کی قیادت کے منصب پر فائز رہے تھے ایشیا اور یورپ کی سنگم پر واقع سبب انسانیت کی پوری تاریخ میں ترکی کی تہذیب مرکز کی حیثیت حاصل ہے اور موجودہ دور میں ترکی کے اسلام اور مغرب کے درمیان ایک بریج کی شکل حاصل ہے اس لیے میں نے اس کی پھر سفر کیا تھا اب ارس کرتا ہوں اس کی پلاننگ کے لیے کہ یہ پلاننگ بھی ایک بڑا دلچسپ کیس ہوا ذرا ایک چھوٹی سی ایک ٹریلر کے طور پر ارس کرتا ہوں ذرا اب ترکی کا ایک سینیریو ذرا ایک شیئر کرتا ہوں کہ ایک ایک بلکل بل کھاتے ہوئے کچھے راستے پر نئی موڈل کی چھوٹی سی فییٹ کار دوڑتی جا رہی تھی گنے سبزے میں ڈھکے ہوئے پہاڑ جس کا سبزہ ہمارے شمالی علاقہ جات کہ پہاڑوں کے سبزے سے بھی کئی زیادہ گھنا سبزہ تھا اور دونوں جانب سے راستے کو گھیرے ہوئے تھا تو ایک طرف یہ سڑک پہاڑ کے دامن کو پس کو مس کر رہی تھی اور ایک سینکڑوں فٹ گہری کھائی اس سڑک کو پہاڑ سے جدہ کر رہی تھی تو گاڑی کا ایک سٹیرنگ اس وقت میرے ناتوہ ہاتھوں میں تھا اور اگر یہ گول پیہ میرے ہاتھ سے ذرا سا بھی فسل جاتا تو پھر ہم سیدھ ایک گہری کھائی کے اندر جا کے ہم گرتے تو نیچے گہرائی میں مخروطی سرخ کی چھتوں والے مقانات نظر آ رہے تھے تو ایک عجیب بات یہ تھی کہ کچھی سڑک پر کاریں جیپوں کی طرح دوڑ رہی تھی تو اب ایک دو راہا سامنے آیا تو اب یہاں ایک تھوڑی کنفیوزن ہوئی کہ یہ بورڈ جو ہے کس طرف ہم جانا ہے تو ایک جیسی چوڑی سڑک تھی تو ایک ادھر جانا ہے ادھر تو ایک کنفیوزن تھی تو ایک جدی طرز کا ایک ٹرکٹر نظر آیا تو اس کی اکلوتی سیٹ پر ایک دھوتی کرتہ اور پگڑی میں ملبوس گھنی موچھوں والے کسان کے بجائے ایک بڑے پورے پینکوٹ کی شکل میں سرخ اور سفید بینک آفیسر صاحب جو ہے وہ نظر آئے جو ٹریکٹر پر بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ایک طرف شیشہ ہاتھ کر کے ذرا اشارہ کیا تو وہ صاحب جو ہے ان کا نام کمال تھا تو خوش اخلاقی کے ساتھ ایک بریک پیڈل پر پہن رکھا تو اب میں سیون لیکس دس سائٹ میں نے اس طرح سے اشارہ کیا تو اب جواب میں انہوں نے نامعلوم زبان میں ایک تقریر ارشاد فرمائی انہوں نے لیکن ساتھ انہوں نے ہاتھوں سے اشارہ بھی کر دیا تو چلو شکر کے سمجھ آ گئی کہ یہ جناب کہ کس طرف ہمیں جانا ہے تو میں نے شکریہ کے لیے میں نے بھی اپنی شکل پر پیدا کرنے کی کوشش کی اور ہاتھ کا اشارہ بھی کیا تو معلوم نہیں تھا کہ زبان کا شکریہ ان تک پہنچا کہ نہیں پہنچا بہرحال جناب آگے اب کھائی تنگ ہوتی جا رہی تھی اور پہاڑ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے سبزہ گہرا اور گھنا ہونے سے نیچے اتر رہی تھی اور اب یوں ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے گہرے کوئے کی تہہ میں ہم اترتے جا رہے سڑک کے دونوں جانب موجود درخت اوپر جا کر ایک دوسرے سے مل رہے تھے اور ان کے درمیان راستہ کسی ایک طرح کی ٹنل کی شکل اختیار کر چکا تھا تھوڑی دور جا کر ایک چیک پوسٹ سامنے آئی تو اس میں کوئی شخص موجود نہیں تھا لیکن ایک بقاعدہ بانس پر ایک مشتمل بیریر اوپر اٹھا ہوا تھا تو ایک جانب ایک بورڈ پر ایک پیدی یدی یدی گولر نیشنل پارک تھا اب یدی گولر کہیے ترکی زبان میں تو یدی گولر گولر سے مراد ہوتی ہے جھیل اور یدی کا مطلب ہے سات سات جھیلیں اس سے مراد تو تھوڑی دور جا کر پانی کے گرنے کی آواز سنائی اور نیائیت دل کش فطری نغمہ تشکیل خورا تھا جس کے لئے انسان کے بنائے میں کسی ساز کی کوئی ضرورت نہیں تھی اللہ کی میوزک جو ہے یہ اس طرح سے آپ کو ایسی نظر آتی ہے کہ جب پہاڑوں میں پانی کس طرح سے گرتے ہیں چاہے آپ شار ہو یا دریا ہو تو اس میں آپ کو آتا ہے تو ایک سبز رنگ کی ایک جھیل ہمارے سامنے آگئی کہ جس کی پانی ایک آپشار کی صورت میں بلکل بہتا ہوا دوسرے جھیل میں گر رہا تھا اور یہاں پہ سات جھیلیں تھیں کہ جس میں ایک جھیل سے دوسری جھیل میں اس طرح سے پانی ایسے گرتا ہے تو یہ ایک بس ایک طرح کا ایک ایک اوورال ویو میں نے عرض کیا کہ ترکی کا اس قسم کے شکلیں سامنے آئیں میں نے جو پہلا سفر رامہ قرآن اور بائبل کے دیس میں آپ پڑ چکے ہوں گے یا سن چکے ہوں گے تو اب یہ میرا پلان پھر دو سال بعد یہ بنا اصل میں ہم لوگ سعودی عرب میں تھے جدہ میں اور وہاں پہ ایک ایگریمنٹ یہی تھا کمپنی میں کہ سال میں ایک بار ہمیں پاکستان کی ٹکٹ فیملی کے ساتھ دیتے تھے تو 2007 میں جارڈن اور ایجپٹ گئے تھے 2008 میں ہم پاکستان گئے لیکن 2009 میں ہمارا ایک پلان بنا ترکی کا اور اب اس کے لیے اب ہم نے یہ کیا تھا تو میرے پہلے میری یہ خواہش تھی کہ ترکی کا سفر میں اپنی گاڑی سے ہی میں سعودی عرب سے ترکی تک جاؤ لیکن یہ کہ ترکی کا بارڈر سعودی عرب کے ساتھ میچ نہیں کرتا بیچ میں بہت سے ملک ہے تو اس کے لیے دو ملک بیچ میں آتے سیریا اور جارڈن یہ دونوں ملک تھے تو ان دونوں کے ویزے وہ لینے تھے تب ہی جا کے ہم ترکی جا سکتے تھے تو اس کے لیے پھر قانون یہی ہے کہ آپ اتمنان سے ترکی تشریف لائیں چاہے تو آپ ائرپورٹ پہ جائیں یا بارڈر سے بھی ویزا لے سکتے تھے اس دو مانے میں آج کل بھی ایسا ہی کہ وہاں پہ بھی ٹور ایزم ہے اور پاکستان اور ترکی کا بڑا اچھا تعلق ہے تو وہ پاکستان میں بھی مل جاتا ہے تو میں خیر یہ کیا کہ جدہ کے پہلے دسٹرکٹ اس کا نام اندلوس دسٹرکٹ ہے جدہ کا تو وہاں پہ ترکی کا ایک پوری سفارت کھانے میں میں پہنچا اور وہاں سے information to security come information desk پہ ایک صاحب پہ کہنے لگے یہ فارم آپ لے لیجیے اس پہ پاسپورٹ اکامہ اور بینک statement جو ہے اس کی کوپی دو تصاویر اور اپنی کمپنی سے ایک letter بھی آپ لے آئیے اور پھر اب چیمبر آف کامرس سے آپ تجھ سے confirm بھی یہ کروالی جائے گا تو ہمیں دیں تو آپ کو دیں گے ویزا ارینج تو ویسے پاکستانی کے لیے ویزا مشکل سے ملتا یہ اُس زمانے میں تھا آج کل تو مشکل نہیں لیکن اُس زمانے میں پاکستان میں چکت زیادہ وہ ٹیرررزم کا سلسلہ چل رہا تھا تو اس لیے وہ مشکل تھا تو خیر انہوں نے بتایا میں گیا اور میں سیدھا وہاں سے پورے ڈاکومنٹس میں نے ارینج کر لیے اور اب میں پھر دوبارہ پہنچا یہ ایم ویسی ترکی کی تو ان صاحب نے مجھ سے موبائل فون طلب کیا اور اس کے بدلے میں ایک کارٹ ایشو مجھے اندر دیا اب ویزا اوفیس ایک کمرے میں تھا اندر تو وہاں پہ ایک نستالی قسم براجوان تھے تو ایک سفید والوں والے بزرگ تھے اور ایک نوجوان تھے تو ایک سعودی نوجوان ویزے کے لیے بھی اس میں موجود تھے میں بھی وہاں پہ ایک زورپے میں بیٹھا بزرگ پہلے پارغ ہوئے تو مجھے اشارہ کی اپسے شریف لائے میں انگلیش میں گفتگو شروع کی تو جواب میں عربی میں انہوں نے مصول کی تو اب مجھے اتنی عربی آگئی تھی اس وقت سمجھ لیتا تا بات تو میں نے پھر اپنی پوری فیملی کے پورے ڈاکومنٹ سنکو دیئے انہوں نے پورا پڑھا اور اس کا لے کے پورا کر کے انہوں نے ایک سبز پاسپورٹ بھی دیکھے اور پھر اس کے بعد تاثرات ان کے جو تھے وہ ختم ہوئے کہنے کہ آپ تشریف رکھئے مجھے ذرا کانسل جنرل صاحب سے ذرا پوچھ روں میں اس کے بعد اندر گئے اور پھر آکے کہنے لگے کہ کانسل صاحب تو اس وقت نہیں تو آپ اپنے ڈاکومنٹ مجھے بھیج دیں موبائل نمبر بھی دے دیں تو میں ہفتے یا اتوار تک آپ کو اس کا کنفرم کر دوں گا اس میں میں نے کہا اس کی کوئی رسید بغیرہ تو دے کہنے کہ نہیں یہ مہر پس کوئی رسید نہیں ہوتی اب میرا خیال تھا کہ یہ تو انہوں نے ٹال آئی ہے تو خیر اپنا وقت تو ہوگا کہ مجھے کال پھر کرنی پڑے گی تو بہرحال میں نے تھوڑا سیکھ رسک لیا کہ دے دی اپنا پاسپورٹ اور ڈاکومنٹ کو لیکن این سیٹڈے کوئی موبائل پر ترکی ایمبیسی کی طرف سے کال آئی اور ان کہ سر آپ کا ویزا جو کنفرم ہو گیا پلیس تشریف لائیں اور پاسپورٹ لے لیجئے تو میں پہنچا تو ان بزرگ کے پاس ایک رش لگا ہوا تھا لیکن میری شکل دیکھتے ہی انہوں نے کہ تعال تعال یعنی جلدی آئے پلیس یہ عربی میں تعال ہوتا ہے کہ جلدی آ جائیں میں گیا خیر تو وہ چھوٹتے ہی بغیر کسی مربط کے فرمایا کہ آپ پانچ سو دس ریال آپ دے دیجئے میں نے دیئے اس کے تو پھر انہوں نے ریسید دی اور فرمایا کہ تین بجے آپ کو پاسپورٹ آپ لے لیجئے میں نے پھر اچھا اب یہ سیٹرڈے کو سلدی عرب میں آف ہوتا ہے یعنی فرائیڈے سیٹرڈے آف ہوتا ہے لیکن ایمبیسی اوپن تھی سیٹرڈے کو تو خیر کہنا کہ آپ کل جو علی صاحب تھے تو وہ ریسید دیکھ کہا کہ یہ تو کل کی ہے کم از کم وقت فورٹی ایٹ گھنٹے کی ہے میں نے کہا کہ بھائی آپ کے آفیسر نے آج کا فرمایا تب چیک کریں چیک کیا تو واقعی پاسپورٹ موجود تھا اور اس پہ ترکی کا ویزا بھی سٹیمپ ہوا تھا تو وہ خیر شیرمندہ بھی ہوئے اور میں نے انہوں نے بغیر سوچے ہی فرما دیا تھا لیکن چلو خیر جناب انہوں نے دیا اب ترکی کی صحت کے لیے کچھ بروشر بھی انہوں نے ساتھ گفٹ کے طور پر دے دیا تھا کہ آپ سفر کے پورا منصوبہ بندی آپ اپنی پلاننگ خود آپ کر لیں اچھا اب میں تو اپنی گاڑی پہ جانا چاہ رہا تھا تو اب میں آگے اگلے دن میں سیریہ کے ایم بیسی میں چلا گیا تو ترکی کے مقابلے میں سیریہ کا سفارت کھانا بلکل مچھلی بزار کی طرح ہی تھا کہ ٹوٹے پھوٹے کاؤنٹر اور تنگو تاریخ محول اب یہ جدہ میں یہ حالت تھی لیکن بارال بیوروکریٹک پورا کلچر سیریہ میں وہ آج تک جاری بلکہ اب تو ایک طرح کی طرح کی آپ کہہ لیں کہ بغاوت کی شکل آج کل آگئی ہے ٹوٹاوزن سیونٹین ایتین نائنٹین ٹوٹی ٹوٹی ون ٹوٹی ٹوٹی ٹو تک جاری ہے لیکن اس وقت ٹوٹاوزن نائن میں سیریہ میں بڑا سکون تھا تو یہ بیوروکریٹی بڑا کلچر پورے مسلم ممالک میں یہی کامن رہے لیکن کچھ ممالک میں ایمپروومنٹ ہو گئی جیسے سعودی عرب میں ہوئی ہے ملیشیا میں میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ہوئی ہے لیکن سیریہ کا کلچر ایسا ہی تھا تو خیر میں کاؤنٹر پہ پہ پہنچا تو وہ اب گرین پاسپورٹ دیکھے تو اب اس وقت بھی کہہ لگے کہ پاسپورٹ اب چھوڑ دیں تو کانسل جنرل سے پوچھوں گا میں اگلے دن گیا تو خیر تھا وہ جارڈن کے ایک ایمبیسی پہ تھا اور جارڈن میں پہلے ہی دو سال پہلے جا چکا تھا تو اب دیکھا تو وہاں پہ اب ترکی بھی ترک اور سیریانس وہ لوگ بھی تھے اور وہ سارے بھی اپنے ملک پہ یعنی اپنی گاڑی پہ ہی وہ جانا چاہ رہے تھے یا بہت سے لوگ ایسے تھے بسوں پہ جاتے تھے تو تو اس میں ان کو ایک ٹرانزٹ بیزے کی ضرورت تھی تو ایک ترک ایک صاحب تھے انتاقیہ شہر کے وہ رہنے والے تھے فرمان لگے آپ کو عربی لکھنا آتی ہے تو پلیز مجھے بھی یہ آپ یہ فارم پر آپ یہ کر دیجئے کیونکہ وہ عربی کو سمجھ نہیں سکتے تھے یہ ترک تھے یہ انتاقیہ شہر بالکل اس کا تو ان کو عربی نہیں آتی تھی میں نے ان کی علم کی کرو کر دیا گا اب وہ صاحب مدینہ سے آئے تھے اور ایک مکینک کے طور پر تھے اور دلچسپ بات یہ تھی کہ انہوں نے شادی ایک پاکستانی خاتون سے کی ہوئی تھی تو ان سے یہ گپ شپ میں اب ظاہر ہے کہ میں نے ان کے ٹاکومنٹس بنایا تو وہ پتہ چل گیا اب خیر جب میرا آیا تو وہ اہل پاکستان کے لیے انہوں نے ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ جناب دیجام یہاں پہ آپ کو نہیں دے سکتے بلکہ اس کے لیے اپروول جورڈن سے ہمیں دینی پڑے گی تو میں نے کہا کہ جناب آپ ٹھیک ہے کر لیں تو میں نے تو آپ کے پہلے بھی جورڈن میں آیا ہوں میرے آپ دیکھنے ہیں پاسپورٹ اس میں سٹیمپ ہوا وہ کہنے کے جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن آج کل کا قانون یہ بنا ہوا ہے کہ چلو اب یہ 2009 کی یہ بات تھی اور اس وقت پاکستان میں ٹیررزم کافی زیادہ اوپن ہوا ہوتا تو اس لیے کئی ممالک نے بڑی احتیاط کی ہوئی تھی تو کہنے کے جی دس دن بعد آپ تشریف لائیے گا میں نے ریکویسٹ تو کر دی تھی اچھا دس دن کے بعد میں گیا تو کہنے کے جی ایک ہفتہ آپ کو اور لگے گا پھر ہم کنفارم ہوگا تو اب تین ہفتے ایفی میں یہی چلتا رہا سلسلہ تو مجھے ہوا کہ یار جارڈن میں اب کی ویزا نہیں ملنا میں کہا پھر تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے بار بار میں آتا جاؤ تو کیا کروں تو ایک یہ نظریہ سازش کے علم برداروں کی طرح مجھے آیا کہ یہ تو ہمارے خلاف ہمارے سفر رہنے کے خلاف کوئی گہری سازش ہو رہی ہے تو یہ مجھے ایک ایسی دل نے ایک آئیڈیا ہی آیا خیر وہ تو برحل اب یہ اصل میں ایک یہ بھی معاملہ تھا کہ جارڈن میں اس وقت فلسطینیوں کی طرف سے احتجاج اور اس طرح کا ایک معاملہ چل رہا تھا تو اس لیے وہ ذرا جارڈن کے لوگ اس لیے ویزے منیمائز کر رہے تھے اصل وجہ یہی تھی تو اب یہ آپ یہ دیکھیں کہ سازش کہ یہ جو آئیڈیا ہے یہ تو بس ایسے ہی ایک جگت ایک صاحب نے کی کہ ایک صاحب کی اپنی بیگم سے لڑائی ہوئی تو اب برطن چلنے کی نوبت آئی تو مار کھانے کے لیے اپنی ہڈیوں کو سینکتے ہوئے پھر گھر سے آئے تو کہہ لے گا کہ یار ہمارے گھر میں جو ہو رہا ہے یہ امریکہ کروارہا تو یہ اصل میں بس یہ اس قسم کے ایک سازش کے ایک آئیڈیا چاہ پاکستان اس زمانے میں بڑا کومن یہ سازش کہ یہ امریکہ کی سازش اور یہ بڑا چلتا تھا آج کل تو کم ہو گیا یہ آئیڈیا یہ اتنا نہیں ہے لیکن اس زمانے میں بہتا تو خیر آج کئی ہیں آج کیوں زلیل کہ کل تک ناتی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں تو خیر میں جب دو سال پہلے 2007 میں جارڈن میں گیا تھا تو پاکستانیوں سے بڑی محبت وہ کر رہے تھے اور بڑا اچھا تھا اور ان کی جنگوں میں پاکستانی ملٹری نے بھی بڑا کام کیا تھا تو وہ تھا لیکن یہ 2009 میں جارڈن میں کچھ ایسے مسئلے تھے کہ وہ پھر ویزا کا مسئلہ تھا تو وہ نہیں ہوا تو معاملہ تو چلیں جناب پھر اب مجھے یہ آئیڈیا آیا میں کہا یار چلو سیریہ کا بھی ویزا ہے میرے پاس ترکی کا بھی ہے اور گاڑی سے ہی میں جانا چاہ رہا ہوں تو چلو ایک option available ہے کہ اگر میں اراک چلا جا تو اراک سے سیریہ یا اراک سے ڈائریکٹم ترکی بھی جا سکتے اور سیریہ بھی دیکھ سکتے اور وہاں سے پھر ترکی میں جا سکتے تو یہ option تھی تو پھر میں نے اب اس کے لئے ایک پورا یہ ایک آئیڈیا اس لئے یہ بنایا کہ چلیں یار اب ترکی کے میں ایراک کے ایراک کے ایراک کے ایراک کے تو انہوں نے وہاں پہ ایک صاحب تشریف فرما تھے تو وہ کہنے لگے کہ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اراک میں اس وقت ابھی 2006 میں صداف حسین صاحب کی پھانسی ہو گئی تھی اور پھر تیررزم ایراک میں ہو گیا تھا تو اب جان مال عبرو کے رسک کو لے کے ایراک سے جانا تھا تو میں نے کہا چلو یار اتیارتن دیکھ لیتے ہیں ایراک کی ایراک کی انبیسی میں گیا انہوں نے پاسپورٹ دیکھتے کہ آجیل ہو جی ابھی میں ابھی سٹیپ کر دیتا ہوں ابھی تیارتن پوچھ لوں حالات کیسے تو اب سعودی عرب کا بالکل شمالی شہر ہے ارار اگر سعودی عرب سے ہم ارار چلے جائیں تو وہاں سے ایراک کے شہر ایک نخیب اس میں ہم انٹر ہوتے اور پھر اصل میں ایک ہسٹری کے پورے دیسٹینیشنز کوئی میں نے دیکھنا تھا اصل مقتد تو یہی تھا تو اس میں یہ سوچ رہا تھا کہ چلو یار اس کے لیے ہم پھر کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار یہاں سے ہم پھر چلے جائیں اور کربلا بابل اس سب کو دیکھتے ہو ہم مقداد میں دیکھے اور یعنی مسلمانوں کی ہسٹری میں جو جو بھی اہم واقعات ہوئے تھے تو اس کی اینڈ لوکیشن میں دیکھنا چاہ رہا تھا اس کے بعد پھر ایک آپشن تھی دریہ دجلہ کہ سات سات سفر کرتے ہوئے سمارہ تقریت تقریت اور وہاں سے موسل پہنچتے تو ایک ڈیڑھ گھنٹے کا ہی سفر تو اس کے بعد ترکی کا بورڈر آ جاتا ہے اچھا دوسری آپشن یہ بھی تھی کہ ایراک کو چھوڑتے ہوئے ہم نخیب سے ہم سیریہ کی طرف چلے جاتے اور تولیاحہ اور ربطہ سے ہوتے ہوئے ہم سیریہ میں آتے اچھا اس کی کیا ہسٹوریکلی کیا اور بغداد کی تو اب کہ بھی علم میں ہوگا کہ کیا اہم تھے واقعات لیکن یہ اصل میں جو نخیب سے لے کے سیریہ تک کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اپنی ملٹری کو لے کے اس پورے ڈیزرٹ سے ہوتے ہوئے پورا سیریہ انہوں نے فتح کیا تھا اور پہلے اراک کا حدہ اس سب فتح کر چکے تھے اس کے بعد پھر آگے یہ تھے تو اصل پلیننگ ان کی یہ تھی تو میں وہ بھی آپشن تھی میرے پاس تو اب اراک کی جنگ تو ختم ہو گئی تھی لیکن سفر کوئی محفوظ نہیں تھا وہاں پہ اس لیے یہی ایک رسک لینے کی وہ تھی ایک صورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وجہ سے حکمران کے ظلم پہ صبر کرنے کا ہی تلقین کیوئی ایک حدیث میں بتایا گیا کہ بھی اگر وہ بھی یہ تب بھی کرو کیونکہ مسلح بغاوت کے ذریعے انتشار پھیلانے سے منع کیا گیا ہے اس لیے میں منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے پھر عام آدمی کو بھی اس پھر پھر ہوتا کیا کہ بہت سارے گینگ اور دہشتگرد اور جو بہت سارے پھر ڈکیتیاں اور یہ سب سلسلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے حدیث یہ صحیح مسلم کی ایک بہت اوثنٹک حدیث ہے سیدنا سلمہ بن جدید رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم پر ایسے حکمران مسلط ہوں جو ہم سے تو اپنا حق طلب کریں مگر ہمیں ہمارا حق نہ دیں تو آپ کیا فرماتے ہیں کیا کروں آپ نے اس میں اس کی بات تو نظر انداز کیا لیکن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہی سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو نظر انداز فرمایا تو تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو صحابی اشحوس بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر کھینچا سلمہ رضی اللہ کو یار بسکرے یار کیوں تم وہی سوال بار بار کیوں کر رہے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا کہ ان کی بات آپ سنیے ان کی اطاعت کیجئے ان پر ان کے عمال کی ذمہ داری ہے اور آپ پر آپ کے عمال کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ آپ سے وہ حق لیں جو ٹیکس لیں آپ دے دیں آپ کی ذمہ داریاں ختم اور جو وہ ظلم کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں حکمران تو یہ پھر ان کا مصیبت جو بھی آئے گی انہی حکمرانوں کو آئے گی اسی طرح مسلم کہ اگلی ایک حدیث ہے خزیفہ بن یمام رضی اللہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو میری راہ پر نہیں چلیں گے میری سنت پر عمل نہیں کریں گے اور ان میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دل شیطان کے اور جسم انسان کیسے ہوں گے تو خزیفہ رضی اللہ نے ارث کیا کہ یا رسول اللہ اس وقت میں کیا کروں فرمایا کہ اگر آپ ایسے زمانے میں ہوں تو حکمران کی پھر بھی بات سنیے گا اس کی اطاعت کیجئے گا اگرچہ وہ آپ کے پیٹ پر کوڑوں کے ضرب بھی لگائیں اور آپ سے آپ کا مال بھی آپ سے چھین لیں تب بھی اس کی بات سنیے گا اور اطاعت کیجئے گا اس لیے کہ اگر آپ بغاوت کریں گے تو پھر وہ عام آدمیوں پہ بھی ظلم آئے گا اسی طرح حدیث سیدنا ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص حکومت کی اطاعت سے باہر ہو جائے اور جماعت یعنی نظمِ اجتماعی کا ساتھ چھوڑ دے اور مر جائیں تو ان کی موت جہلیت کسی موت ہوگی اسی طرح جو شخص اندے جھنڈے کے نیچے کسی نامعلوم مقصد کے لیے لڑے یعنی اپنی قومی اسویت کے لیے اس میں غصہ ہو اپنی قومی اسویت کی طرح لوگوں کو بلاتا ہو اپنی قوم کی مدد کرتا اور اس میں مارا جائے تو اس کی موت چاہلیت کی موت ہوگی جو شخص میری امت کے خلاف بغاوت کرے تو ان کے اچھوں اور بروں کو قتل کرے اہل ایمان کو بھی نہ چھوڑے اور جس سے معاہدہ ہوا اس کی بھی پرواہ نہ کرے تو نہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے تو مسلمانوں کے آج کل کے جیسے حکمران گزرتے آ رہے تو یہ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایسے سینیریو کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو ایسا سمجھایا تھا کہ بھی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے ہو کبھی تو اس سے بچی ہے گئے اس لیے کہ بغاوت کریں گے تو پھر وہ عام آدمی بھی خام خائیں ان پہ تشدد اور یہ سلسلہ ہوتا آئے گا لیکن انفورچنیٹلی کیا ہوا کہ پاکستان میں بھی ایسے سینیریو آپ نے دیکھ کے آج کل سیریہ میں یہ چل رہی ہے یمن میں چل رہی عراق میں یہ شکل چل رہی آج کل کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ عام آدمی خام خائیں مارے جاتے تو یہ سیچویشن آتی ہے اچھا عراق کے انفورچنیٹلی ہسٹری پوری میں اور سیریہ کے بھی یہ ہی رہی ہے کہ مسلسل بغاوتیں اور یہ سلسلے چلتے ہو تو تو خیر میں تو پلیننگ کر رہا تھا اپنے پلیننگ کی کہ میں اس طرح کروں تو یہ سوچ رہا تھا تو خیر ایک کلیگ اتر صاحب کے دوست ار ار شہر میں رہتے ہیں جو کہ سعودی عرب کا این عراق کے بورڈر پہ یہ شہر ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ ار ار کا بورڈر جو ہے یہ کیا رمضان اور عراق کے حجیوں کے لئے کھلا ہوتا ہے تو کیا ہم یہ جا سکتے ہیں وہاں سے تو خیر وہ پتہ چلا کہ نہیں جناب وہ عراق میں آپ سعودی عرب سے عراق میں آپ ڈیریکٹ نہیں جا سکتے بلکہ اس کے لئے ہوتا یہ کہ آپ پہلے عراق کے ساتھ آپ ایک ویزا کوئیت کا بھی لیں پیلے کوئیت میں جائیں اور وہاں سے پھر آپ انٹر ہو کر آپ عراق میں آئیں اور یہ بھی بتایا گیا کہ جناب یہ دن میں تو عراق میں تو ٹھیک ہوتے حالات آپ پہ کوئی تنا رزق نہیں ہے لیکن بھئی آپ مغرب سے پہلے ہی کسی نہ کسی ہوتل میں آپ بیٹھ کے سویں وہاں جا کے چلے جائیں برنہ رات میں کسی وقت کوئی دہشتگردی ہو سکتی ہے تو اس لئے پھر یہی سوچا کے یار چھوڑے پھر جارڈن کا یہ جو ہم تکلف کر رہے تھے تو جارڈن کا میں نے کہا چلو اتیاطن بس پوچھ لوں لیکن وہاں کے جو لوگ تھے تو پتہ چلا کہ نہیں جناب وہ ابھی تک نہیں آپ کے کچھ بھی چیزے کی کوئی اپروول نہیں آئی میں نے کہا چھوڑو یار میرا پاسپورٹ واپس کرو لیا اور میں نے کہا کہ اس کے بجائے پھر سیدھے جا کے ایک ویزا تو ترکی کا تھا تو اب سیریہ کے اندر بھی پوری ہسٹری کی چیزیں کہ جہاں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جہاں جہاں انہوں نے ایک بہت کچھ فتوحات کی تھی وہ جگہیں دیکھ رہی تھی لیکن پھر میں نے افسوس کے ساتھ اس کو چھوڑا میں نے کہا ڈائریکٹ پھر بہر ہی چلے جاتے ہیں ترکی میں تو ایک اس طرح سے جا کے ہم پھر چلے جائیں گے تو یہ اب پتا چلا کہ جناب اب میں ٹکٹس ایرنج کرنے لگا لیکن اب پتا چلا کہ جناب اب وہ ٹریول ایجنٹس جن سے تعلق تھا کئی واروں نے بتایا کہ جناب دو مہینے تک ترکی کی کوئی سیٹ کسی فلائٹ پہ بھی نہیں ہے اچھا ایک ایجنٹ جو انہوں نے بتایا کہ جناب ترکی کی فلائٹس میں چند سیٹیں دس سیاب ہوئی ہیں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ابھی آپ یہ کر لیں وہ فلپینو ٹریول ایجنٹ جو ہیں دینی صاحب جو ہیں ان سے میں نے پھر وہ کرنی اور ایک یہ سستی سیٹس جو ہیں مل گئیں اچھا اب یہاں میں ایک تھوڑا سا وہ ارز کروں کہ ایک یہ جو میں اپنی گاڑی پہ جو جانے کا تھا وہ اصل میں ایک ایک لوکیشن کو دیکھنا چاہ رہا تھا اور یہ متاثر کیا تھا میرے ایک سٹوڈنٹ نے کہ وہ اریجنلی وہ رہنے والے ہیں سوزر لینڈ کے اور انہوں نے خود بتایا تھا کہ وہ سعودی عرب سے سوزر لینڈ تک کئی بار اپنی گاڑی پہ وہ جا چکے ہیں چھوٹیوں میں اور بیچ میں وہ ایک ایک ملک کو بھی دیکھتے ہوئے گئے ہیں تو میں ان کے آئیڈیا سے بڑا متاثر تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ میں یہ کروں تو خیر اب وہ میرے جو سٹوڈنٹ تھے الحمدللہ وہ اب ظاہر ہے کہ اس میں کوئی میری کامیابی نہیں تھی اللہ تعالی نے ان کو ہدایت دی تھی اور وہ ایمان لے آئے تھے اب سعودی عرب نے آکے انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا تھا اور پڑھ کے اور وہ پھر ایمان بھی لے آئے تھے حالانکہ اوریجنل ہی وہ سوزر لینڈ کے وہ رہنے والے تھے تو خیر جناب اب یہ پورے جو تھا پلیننگ تو وہ ہو گئی اب بہر ہی جانا تھا تو اب یہ ایک تھوڑا سا ارز کروں کہ جس وقت مجھے سیریہ کا ایک ویدہ ملا تھا تو اپنے کچھ سٹوڈنٹس کو میں نے بتایا تھا تو ایک سیریہ کے ایک سٹوڈنٹ امین صاحب تو امین صاحب تو اتنے پر جوش ہو گئے تھے کہ شاید مجھے اتنا جوش نہیں تھا جتنا امین صاحب تھا اور وہ بہت انہوں نے سیریہ کے ایک ایک لوکیشن کی پوری تفصیل سے بتائی تھی اور ساتھ انہوں نے ایک یہ سپیشل کہا تھا کہ بھائی آپ پلیز آپ یہ کیجئے گا کہ جب آپ جب بھی آپ سیریہ میں پہنچے تو میرے گھر پہ آپ رہیے گا ان کا چھوٹا سا ایک شہر عدلب تھا اور ان کے والے صاحب اور ان کے والے صاحب سے اور امین صاحب سے ابھی تک تعلق ہے تو وہ بہت زیادہ تھا اچھا وہیں پہ میرے ایک سٹوڈنٹ محمد صوفی صاحب بھی تھے جو ترکی کے تھے اور وہ انکرہ شہر کے تھے میں نے ترکی کے بھی ایک خاص پوائنٹس کا پوچھا اور انہوں نے وہ بھی بتایا تھا اور ساتھ میں اب یہ سوچا کہ یار یہ پتہ چلا کہ ترکی میں انگلیش بہت کم لوگ ہی ملتے ہیں تو میں نے ان سے سپیشل ایسے جو امپورٹنٹ الفاظ ترکی کے جو ہے نا وہ سپیشل میں نے ان سے لے کے انگلیش میں لکھے تاکہ یہ یاد رہے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو یہ میں نے ان سے سیکھا یار تاکہ چلو آگے ترکی میں اگر کوئی کسی سے کوئی چیز لینی ہو اچھا اس وقت میں نے یہ بھی کیا کہ اس سے پہلے ترکی کے کوئی سفر راہ میں جس نے لکھے ہو جیسے مستنصر حسین تارر صاحب کے نکلے تیری تلاش میں اس میں انہوں نے ترکی کا سفر کیا تھا بلکہ پورا وہ پاکستان سے لے کے انگلینڈ تک وہ گئے تھے یہ نائنٹین سکسٹی کے زمانے میں انہوں نے پورا کیا تھا تو میں کہا وہ اس کو بھی پڑھ لیا میں نے تاکہ انہوں نے اس زمانے میں جو جو تجربہ کیا تھا ترکی میں چلو ہم بھی کریں اور اسی طرح ایک پرانا سفر نامہ وہ تھا ابن بطوتہ کا جو کہ عربی میں ہے تحفت النظار فی غرائبل امسار و عجائبل اسفار اچھا اس کا سفر نامہ اردو میں بھی ترجمہ تو ہو گیا ہوا انہوں نے تھرٹین تھرٹی سے لے کے تھرٹی ون تک کا یہ دو سال تک وہ ترکی کے اندر بھی وہ گزرے تھے اس زمانے میں ظاہر ہے کوئی حوائی جاز بھی نہیں ہوتے تھے نہیں کوئی روڈ ہوتے تھے پکی تو کوئی روڈ نہیں ہوتا تھا کچھے ہی ہوتے تھے اچھا ایک سفر نامہ مجھے امریکن سکولر مارک اور لے پر صاحب کا بھی میں نے پڑھا نائنٹین ایٹی ایٹ نائنٹین نائنٹی ایٹ میں انہوں نے ترکی کا کیا تھا اور اس کے لوکیشن یعنی ان سفر ناموں سے ایڈوانٹیج کیا ہوا کہ کون کون سے خاص پوائنٹ دیکھنے کے ہیں کہ جو ترکی میں ہونے چاہیے تو یہ میں نے خیر پڑا تو اس سے پھر اب یہ اگلی پلاننگ کا ہوا تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اب میں ارس کرتا ہوں کہ ہم پہنچے ترکی میں تو حرکت کیا کی وہاں پہ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں شیئر کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ